اسلام علیکم دوستو دوستو کیسے ہیں امید ہے سب ٹیک ہوں گے خرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واشن مشین کی موٹر کو ڈائریکٹ کس طرح چیک کر جاتا ہے اور ڈائریکٹ کس طرح چلائے جاتا ہے تو دوستو ڈائریکٹ چلانے کی ضرورت ہمیں جب پڑتی ہے جب ہماری واشن مشین کا ٹائمر سیلیکٹر یا کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم وقتی طور پر موٹر کو ڈائریکٹ کر کے واشن مشین کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ واشن مشین کی ہماری موٹر صحیح ہوتی ہے لیکن کاریگر ہمیں فتوہ جاری کرتے ہیں کہ اس کی موٹر خراب ہے علاقے مشین میں کوئی اور چیز کا فارل ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ اپنی مشین کو خود چیک کر سکتے ہیں موٹر کو چیک کر کے آپ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی موٹر میں فول لے یا کسی اور چیز میں فول لے تو دوستو اس موٹر کو چیک کرنے کے لیے ہمیں ایک کیپسٹر چاہیے ہوگا جو کیپسٹر ہمارے واشن مشین میں لگا ہوتا ہے آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی موٹر چیک کریں گے اگر آپ ہیرکولر کی موٹر چیک کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی موٹر چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کیپسٹر کی ضرورت لاغمی پڑے گا دوسریں گے موٹر میں جو تین وائر ہوتے ہیں ایک رید ہے اور دو گریگ ہیں آپ کے پاس ایک رید ہو سکتے ہیں یا دو یاو سکتے ہیں لیکن دو ایکی کلر کے ہوں گے اور ایک یہ ہونکھ ہوں گے وہ کیپیسٹر کے وائر ہوں گے ہمارے رننگ وائر ہوں گے تو امارا پاس Bür ہمارا لگا دیں گے کہ ایک وائر ہم اس میں سے کوئی بھی لگا دیں گے تو ٹوٹویٹی وائلہ وہ اس وائر میں لگا دیں گے پھر اس کے بعد اس وائر کو ہم کیپیسٹر میں تچ کر کے چیک کریں گے تو یہ دیکھیں دوستو مہین تھا ایک جو انا وہ ہم نے لگا دیئے اور دوسری جو انا وہ کیپیسٹر کے اوپر ہم چل رہی ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ موٹر ہماری چل رہی ہے اور اس کی اگر آپ چال چینج کرنا چاہتے ہیں تو اسی کو جنہ آپ یہ مین تار دوسری جگہ لگا دیں گے تو اس کی چال چینج ہو جائے گی اگر اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازم ہی کر لی جائے گا